ایک حدیث میں کہا گیا ہے جو مسلم کی حدیث ہے ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینے سے کسی کا مال کم ہوتا یہی دھڑکا لگا رہتا ہے نا کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے پاس کیا رہے گا کیا بچے ہو تو ایسا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ نے آج تک ایسا نہیں ہوا کسی نے اللہ کی راہ میں مال دیا ہو اللہ نے اس کے مال کو کم پر دیا اور ایسا بھی نہیں ہوا کسی نے کسی کو معاف دیا ہو اور اس کی عزت میں کمی آئی بلکہ اللہ نے اس کی عزت کو بڑھائی تو معاف کرنے میں تو نا قرآن کا سوال آ جاتا ہے کہ عزت سے حرف آنے رکھتا ہے اگر میں نے بدلہ نہیں دیا اور یہ کہ گیا اور کر گیا میرے خلاف اور میں نے بدلہ نہیں دیا تو میری تو نا کر جائے گی میری آن پر حرف آ جائے گی فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ مال دینے سے اللہ نے کوئی صدقہ دینے سے مال میں کمی کی ہو کہ کسی کو معاف کر دینے سے اللہ نے کسی کی عزت میں کمی بلکہ وہ عزت میں اضافہ کرتا ہے مال دو مال میں اضافہ ہوگا اور معاف کرو تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور توازو اکتیار کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پس رکھے تو اللہ تعالیٰ ان اس کے درجات تک بلند فرماتا ہے جو معاف کرتا ہے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے توازو اکتیار کرتا ہے اس کی درجات بلند کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس کی مال کو کم نہیں کرتا یہ تینوں باتیں بھی صحیح مسلم کی ایک ہی حدیث میں ساتھ ساتھ بیان ہوئی ہیں اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال دینا اور منوں کو معاف کرنا یہ دونوں اصل میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ جوری ہوئی چیزیں ہیں ماتی کی بنیاد جہاں دل کی فراخی ہے اور دل کی وسط ہے وہاں پر اللہ کی مغفرت کی توقع بھی ہے اسی لئے آپ دیکھیں قرآن مجید کی اس آیت میں بھی اللہ کی مغفرت کیلئے بھاگ دو اللہ کی مغفرت کی طلب اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش اس کو اللہ تعالیٰ نے غصے کو پی جانے اور معاف کر دینے کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا اور دوسری آیت میں سے کھول کے بیان فرما دیا لوگ معاف کریں درگزر کریں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرمائے تم تو جن میں ہزار گناہ کرتے ہو صبح سے شام تک اتنی ناشکنیاں کرتے ہو اتنی ناقدریاں کرتے ہو اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے کڑے ہو جاتے ہو اللہ سے توقع رکھتے ہو تو معاف کر دے اور انسان اگر ایک بات کہہ دے جو ناگواز گزرے ایک کان کر دے جو مداز پر کوئی پسند آئے تو پھر آدمی اس کو معاف کرنے کو تیانے اللہ تحب دونہ یقبر اللہ تو جو اللہ کے آگے عاجز ہے اللہ کے آگے گناہگار ہے اللہ کے آگے فقیر ہے اللہ کے آگے اپنے گناہ معاف کرانے کیلئے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے وہ ان بندوں کو کیسے دھتکا سکتا ہے جو اس سے معافی کے خاص کار ہو